میں تو ان کوٹریبیورٹ پیش کروں گا افغان قوم کو اپنے خوشال خان خٹک بابا کی الفاظ میں زو خوشال تور پلاس کفن پغارا برا پاسا زو خوشال تور پلاس کفن پغارا برا پاسا که خبر شم چپخطون لچا غلام شو خوشال خان بابا کا شعر ہے کہ میں خوشال خان خٹک قبر سے کفن پینے ہاتھ میں تلوار تھامے دوبارہ نکل آؤں گا اگر مجید کسی نے یہ خبر دی کہ پشتون قوم غلام ہو گئی تو قشار خان بابا کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پشتون قوم نے ایک دبعہ پھر غلامی کا توپ رہے ہوار مہنگا ہے اور ہم نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی پولیسی بڑی واضح ہے افغانستان پر ایک تو یہ ہے کہ ہم افغانستان کی آزادی اور سالمیت اور وحدت کی اس کی پوری یگجیتی کی پوری بات کرتے ہیں دوسرا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو بھی تبدیلی آئے وہ پورمند طریقے سے آئے اور جس میں سارے افغانستان کے گروہ اور عوام شامل ہو اور اتفاق رائے سے آئے ڈنڈے کے ذریعے نہ آئے ایک تو یہ ہے کہ اگر خانہ جنگی نہیں ہوتی تو اس کا ندیدہ یہ ہوگا کہ نہ کوئی پناہ گزیر آئیں گے اور افغانستان کے اندر ٹرانزیشن ہوگی اور آج جو خبر آئی ہے کہ آمد کرزی صاحب گل ودین حکمت جار اور عبداللہ عبداللہ نے مل کے کچھ مذاکراتی ٹیم تیار کی ہے کوارڈینیشن کاؤنسل افغانستان کے افغان طالبان کے ساتھ تو یہ اچھی خوشگوار بات ہے کیونکہ اس سے کم سے کم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش ہے اور یہ افغانستان کے عوام کا ان کی قیادت کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں اور ایک ایسی حکومت بنائیں جو سارے افغانستان کی نمہندہ ہو اور طالبان نے بھی کہا ہے کہ جو ماضی کی غلطیاں انہوں نے کی تھی جب 996 میں آئے تھے وہ دھرائیں گے نہیں اور ماضی کی طرح وہ یہ نہیں کریں گے کہ افغان خواتین کے حقوق کو پامال کیا جائے یا ان کو کام کرنے سے روکا جائے یا باقی میڈیا کی زادی نہ ہو تو یہ بھی انہوں نے گیرنٹیز دی ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ سارے افغانستان میں کو ضرور تھے کہ کھلے دل کے ساتھ اگر امن اور اتفاق کرائے اور صلح صفحی سے کام ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور افغانستان اب تبدیل ہوا افغانستان ہے دی سال میں اور میرے خلال میں افغان طالبان کو بھی یہ معلوم ہے اور انہیں خود اعلان بھی اس اسلے میں کیا ہے تو پاکستان تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دعا وہ ہیں ان کے لیے اگر وہاں اچھے حالات ہوں گے تو پاکستان میں بھی اچھے حالات ہوں گے اس لیے ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی ملک باہر کا کوشش نہ کرے ڈکٹیٹ کرنے کا یا فیصلہ کرنے کا اب پاکستان کو پالسی ہونے چاہیے علاقہ ہی ہونا چین روس ترکی ایران وسطی ایشیا کے ممالک جو ہیں تاجکستان ترکمینستان اوزبیکستان ان سے مل کے ہم حکمت میں عملی تیار کریں اور ہم نے ریزولوشن میں یہ بھی کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری یورپین یونین اوائی سی مل کے افغانستان میں اثر نور جو ریکنسٹرکشن ہے اس میں پوری مدد کریں تاکہ افغانستان کو مضبوط ریاست میں اور جدید ریاست میں تبدیل کی آگاست یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کہ ایک گولی بھی فائر نہیں ہوئی ہے اور ایک بہت پور امن ٹرانزیشن ہوا ہے اور یہ بھی بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ حامد کرزائی کلودین حکمتیار صلاح الدین ربانی اور اس کے ساتھ ساتھ احمد شاہ مسعود کے جو پیٹا ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ سب جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ایک لارچ کے سیول وار ہوگا اور ایک بلیٹ شیرڈ ہوگا اللہ تعالی نے افغانستان کو اس سے بچائے ہیں اس کا کریٹر سب کو جاتا ہے تو یہ ایک بہت خوشائن بات ہے ایک پہلو دے ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو امریکہ اور اس کی اتحادی دھاکتیں ہیں اس کے لئے اس میں بڑا سبق ہیں جنہوں نے ٹریلینز اوڈالر لگائیں ہیں اور جس طرح کروں نے خود کہا ہے کہ ڈالروں سے حمد اور بہادری نہیں خریدی جا سکتی تو اس سے لرن کرنا چاہیے بیس سال تک انہوں نے افغانستان کو قبضے میں کیا تباہ و برباد کیا اور آخر میں ایک بدترین شکل سے دوچار ہو گئے تیسری بات یہ ہے کہ اب دنیا کو افغان عوام کو انگیج کرنا چاہیے وہاں پہ جو طاقتیں ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے ریکگنیشن ان کی ہونی چاہیے پولیٹیکل سپورٹ فائننشل سپورٹ پوری دنیا کو پاو یونیٹک نیشن ہو پاو یونیٹک نیشن ہو پاو آئی سی ہو پاو باقی لوگوں ان سب کو کرنا چاہیے تاکہ وہاں آمن کی اور ترق کی طرف آمیلات چاہیے دیکھیں میرے خیال میں ابھی تک انڈ گیم ہوئی نہیں ہے ایٹس بگننگ تو ان انڈ جو سٹلمنٹ ہونی ہے اس کی طرف ایک شروعات ہے اور یہ شروعات ابھی تک بڑی فلویڈ سیچویشن ہے انسرٹینٹی ہے کچھ پتا نہیں لگ رہا کے حالات کس طرف جائیں گے جو ایک خوش آئین پہلو ابھی تک نکلا ہے وہ یہ ہے کہ قتل غارتگری جس میں عوام آفان عوام جو تھے وہ چار پانچ دہائیوں سے بری طریقے سے پھسے ہوئے تھے اس مرتبہ کم سے کم اس سے پہلو تئی کیے مختلف فریقین نے اور یہی ایک خوش آئین پہلو ایس میں اب ایک ملٹنٹ آرگنائزیشن سے ایک ریاست کو ایڈمنسٹر کرنا گورن کرنا یہ جو طالبان کا گروہ ہے ان کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہوگا ریجن بھی اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کرے گا گلوبل کمیونٹی بھی کرے گی اور امید رکھنی چاہیے کہ جو چیلنج گورننس کے اور ایڈمنسٹر کرنے کے حوالے سے ہے اس میں اگر وہ پورا اتریں گے تو شاید افغان افغانستان کے لئے افغان عوام کے لئے اور پورے خطے کے لئے ایک مصبت قدم ہے میں طالبان جو ہے قابض ہو چکے ہیں اور اشیر والی کیا آپ نے دیکھتے صورتحال اب کیا حال ہے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے صورتحال گمیر صورتحال دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دوبارہ ایک بڑی ایسی سچویشن میں جا رہا ہے کہ دوبارہ دیشت گردی دوبارہ ہم ایک بلڈ شیٹ کی طرف جا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس پہ جناب بلاوال بٹو زرداری صاحب نے فلور پہ بھی کہا تھا کہ آپ یہ جو بوس میں بوسے میں پانی لے کے چل رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا نقصان پھر پاکستانی قوم نے بگتنا ہے تو آئیے اس چیز کو گورنمنٹ کو چاہیے کلیر کرنا چاہیے یہاں ہمیشہ کنفیوز کنفیوزن ہے گورنمنٹ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جائنٹ سیشن بلایا جانا چاہیے یہ سوٹ جاتا ہے یقین ہے بلانا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اعتماد ملنے چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ خارجہ پالیسی تو ان کی فیل ہو چکی ہے اور یہ ویسے بھی تنہا ہو گئے ریجن میں اب ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد ملے اور پارلیمنٹ کو اعتماد ملے کے کوئی ایسے فیصلے کریں جسے پاکستان آگے بڑھے اور آپ کی خارجہ پالیسی میں جو آپ فیل ہو رہے ہیں اس میں کوئی بہتری ہے